موسیقی حضرت ہمارا یہ ایمان ہے کہ مختلف دعاوں کے ذریعے انسان پر فرشتے بھیج دیے جاتے ہیں حفاظت کے لئے اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے تو بڑی دعائیں پڑھ لی ہیں میرے ساتھ فرشتے ہیں شامل حال ہیں حفاظت کے لئے ہیں اور وہ نیڈر ہو جائے اور وہ اس ٹائپ کی بے باگ حرکتیں کرتا پھرے یا خطرناک قسم کے سٹیپس اٹھاتا پھرے اور کہے مجھے فکر نہیں ہے میرے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں وہ حفاظت کریں گے میری اور وہ ایسے دینجرس سٹیپس اٹھا لے جو کہ ایک انسان کو نہیں لینے چاہیے تو حضرت اس کا یہ بہیوئر ٹھیک ہے یا خطرناک ہے یہ بھی اچھا سوال ہے بلکہ صحیح اصل میں اس میں تقدیر کا مسئلہ چھڑ جاتا ہے کہ تقدیر مبرم تقدیر محلق تقدیر مبرم تو جو تیہ ہو چکا وہ ہی ہونا ہے کہ آدمی کس وقت مرنا ہے کہاں مرنا ہے وہی مرنا ہے اور کب پیدا ہوں وہ تیہ ہو چکا ہے اسی طریقے تقریب مبرم ہے اور تقریب محلق یہ ہے کہ انسان کے اپنے اسباب اختیار کرنے پر بھی ہے بس اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اگر اسے یہی دعائیں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ جی اس کو یہی بینفی اتا کر دیں گے اگر یہ یہ دعا نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو یہ یہ نقصان میں ڈال دیں گے تو یہ ایسا ہوتا ہے چونچہ ایسا ہوا حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ دعا آپ پڑھ لیں تو یہ دعا اگر پڑھ لیں تو اس کا یہ بینفیٹ ہوگا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا الا یہ کہ اللہ کا جب منشاہ ہوئی ہوگا تو یہ دعا ہی بندہ نہیں پڑے گا اس کے نتیب وہ نقصان پہنچ جائے گا بندہ یہ دعا اتنی سٹرونگ ہے یہ بھی تقدیر کے موشتے میں لکھا ہوتا ہے کہ بندہ یہ دعائیں پڑھے گا تو اس کے نتیبے میں یہ یہ منافع اس کو حاصل ہوگے نہیں پڑھے گا تو یہ اس کو نقصان ہوگا تو اس کے مطابق جو ہے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے دعاوں کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ بہت سے تقدیر کے فیصلوں کے حوالے سے باقی یہ بات کہ انسان بے باق ہو جائے اور ایسی ایٹیٹوٹ دکھانے لگے کہ جناب وہ خطرناک ہیں تو نہیں اس سے بھی منا کیا کہ معروف جو طریقہ ہے اپنی سیکورٹی ہے مثلا اپنی حفاظت ہے اس کے معروف جو طریقہ ہے جو سننے تو وہ اس کو اختیار کرے اس سے بے باق نہ ہو مطلب اس نے کہ دعا پڑھ لی کہ نقصان گھر میں کوئی نہیں ہوگا گھر کے دروازے چوپڑ کھولے میں ہم نے دم کر لیا دعا کر لی دروازے چوپڑ کھول کے پڑھا تو نہیں یہ خطرناک نہیں اب آپ کو جو پرپر جو تدبیر اختیار کہ آپ دروازوں کو بند کریں دروازے لوگ کریں آپ گیس کے چولے بند کریں اور لائٹ بند کریں اپنے یہ سواب سار اختیار کر کے اب آپ دعائیں پڑھ کے سوئیں اب اللہ تبارک وطالعہ کی حفاظت ہوگی تو یہ بے باق ہونا اس درجہ میں یہ درست نہیں ہے کہ آدمی کہا جی میں نے تو بسم اللہ اللہ علیہ وسلم پڑھ دی اس دعا کی تو حفاظت ہوتی فرشتے میرے محافظ ہو گئے ہیں لہذا میں آگ میں بھی کود جاؤں تو کچھ نہیں ہوتا نہیں کہ اس لئے کہ آگ میں کود جانے کا نقصان یقینی ہیں کیونکہ آگ لگی کی لگے گی تو ایسے یقینی نقصان جہاں نظر آتے ہیں وہاں پر آپ کو اللہ کو ٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس طرح کا بیہیو یہ اللہ کو ٹیسٹ کرنا ہو جاتا ہے اور اللہ کے امتحان لینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے اللہ کو حق ہے وہ ہمارا امتحان لے یہ اللہ کا ٹیسٹ آپ لے رہے ہیں کہ جی اللہ میں نے تیرے نام لے لیا ہے لہذا اب آپ بھی فاضد کریں نہیں یہ اللہ کی مرضی کرے نہ کرے اور ملائکہ یہ اللہ کے ایزن کے پابند ہیں ملائکوں کو پتا ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے کہاں نہیں کرنا تو یہ اس طرح کی تصور یہ جو ہے وہ لاعلمی کی علامت ہے ملائکہ